ہاں سلام کم فرنس ویلکم تر کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کیسے ہیں آپ سب یقین یا خیرے سے ہوں گے اور انجوائی کرے ہوں گے اپنے دن کو بھرپور طریقے سے اور جناب ہم آپ کے لئے لیکر آگئے ہیں آپ کو فیوریٹ سیلسیوار نوبل اپنا بنا لے اپیسوڈ ٹوئنٹی سیکس جس کو آپ کے لئے تحریح کری ہیں نن ادھر جن سیما شاہر تو بھر جلدی سے چلتے ہیں نوبل کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی اور میاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو پر چلتے ہیں اپنا بنا لے کی اپیسوڈ ٹوئنٹی سیکس کی طرف یوسف نے ہر کو جواب دے کر لیونگ روم میں داخل ہوا کمرے کی ساری لائٹس آف تھی اور ٹیریس سیاہتی چاندنی پھیلی ہوئی تھی اس نیم اندھیرے کمرے میں اسے سامنے کھڑی اناویا کا ہوئی بلا ساف نظر آ رہا تھا اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو وہ اس کے قریب آ کر رکا اور اس نے اناویا سے سوال کیا تو وہ بینہ کچھ کہے بس اسے دیکھ کر رہ گئی دادی کی دھریں تمہیں تر اکیلی کیوں بیٹھی ہو اب کی یوسف نے سنجیدی سے سوال کیا وہ تھک گئی تھی اس لئے سونے چلی گئی ہیں اناویا نے خود کو سمحال کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو اکیلے بیٹھنے سے اچھا تھا تم میرے پاس آ جاتی یا مجھے بلا لیتی وہ نرمی سے اس کے چہرے کو چھوٹی ہوئے لیٹ ہٹاتے ہوئے بولا آپ مصروف تھے تو بس وہ چپ ہو گئی ہم چرو ہم بھی اب ارام کرتے ہیں یوسف کی کاہیاں نظروں سے اناویا کی آنکھوں سے چھلگتی نمی مخفی نہیں رہی تھی وہ اس کے گرد اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے حسار میں لے کر کمرے سے نکلنے لگا تھا کہ پیچھے سے نیہر نے اناویا کو فوری مخاطب کیا اوکی اناویا گود نائٹ اور ہاں تم یوسف کے جانے سے پریشان مت ہونا میں تمہیں اس کی غیر موجودگی میں کمٹ نہیں دوں گی اور ساتھ شاپنگ اور لنچ کا پروگرام بھی سیٹ کریں گے نیہر نے مسکراتے ہوئے اسے گود نائٹ کہتے ہوئے آفر دی تو اناویا بینہ اسے دیکھے اور کچھ کہے یوسف کو دیکھنے لگی چھلو دیر ہو رہی ہے یوسف نے جھک کر اناویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے ساتھ لیے اپنے پورشن کی طرف پر گیا اگلی صبح یوسف نے آفیس فون کر کے اپنی میٹنگز کینسل کی اور ناشرے کے بعد اناویا کو ساتھ لیے سب سے پہلے اپنے بینک پہنچا جہاں اس نے اپنے اکاؤنٹ میں اناویا یوسف صفی کا نام شامل کر کے اسے جوائنڈ اکاؤنٹ بنوایا پھر اس کے سامنے ماسٹر اور ویزا کارڈز اپلائے کر کے وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے آفیس آ گیا اناویا کو اس نے پورے آفیس کا ٹور کر آیا ساتھ ساتھ سالی سٹاف سے اس کا تعریف بھی کروایا میری منسس اناویا صفی مائی وائف اناویا اس کے یہ الفاظ اناویا کے دل پر پھوار مند کر پڑے تھے آفیس ٹور کے بعد وہ اسے لیے اسے ہائی رائز بلڈنگ کی سب سے اپری منزل پر موجود اپنے روم میں لے آیا اور ساتھ ہی انٹر کوم پر اپنی سیکٹری کو کافی لانے کا آرڈر دے کر کھڑکی کے پاس کھڑی اناویا کو دیکھا پھر سیدھا کھڑا ہو کر اسے اپنا والٹ نکال کر اس میں موجود اپنے کریڈٹ کارڈز میں سے دو تین کارڈز نکالے اور اناویا کے پاس آیا جب تک تمہارے کارڈز بنگر نہیں آتے تم یہ رکھو اور یہ صرف رکھنے کے لئے نہیں ہے میسیس صفی اس نے اناویا کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر کارڈز رکھے میں ان کا کیا کروں گی آپ باہر جانے ہیں آپ کو زورے پڑھ سکتی ہے آپ رکھیں نہیں اناویا نوزے ٹوکا میں نے اب تک کی ساری زندگی میں صرف کمائے ہی کمائے ہیں اور اب اپنی کمائی تم پر لٹانے کا دل کرتا ہے میسیس یوسف صفی یہ سب کارڈز پیسہ دولت سب تم نے سماغ کرنے ہیں یہ تمہارے شوہر کا پیسہ ہے جسے وہ صرف اور صرف تم پر لٹانا چاہتا ہے وہ آنچ دیتے پور تبش رہجے میں بولا اس کی بات سن کر اناویا نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا وہ اس کی بولتی ہوئی جسموں سے پور آنکھوں میں کھوز ہی گئی تھی کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبے ہوئے تھے جب دروازہ کھٹکا کر اس کی سیکٹری نے اندرانے کی اجازت مانگی وہ ٹری میں کافی کے مگز اور کچھ سنیکس رکھ کر لائی تھی سیکٹری کے جان کے بعد یوسف نے اناویا کو دیکھا جب کرسی پر بیٹھ کر اس کے لئے کافی سرف کر رہی تھی تمہیں اس سمبول کیسے لگا ہے اینی؟ وہ زنجید کی سے پوچھ رہا تھا اچھا ہے وہ نرمی سے کافی کا کب اس کے آگے رکھتی ہوئے بولی یہ ایک بہترین شہر ہے اچھے سکولز میڈیکل کی سہولیات اور سب سے بڑھ کر دادی ادھر ہیں یعنی اس نے جھک کر اناویا کے چہر پر آئی لٹکو ہٹایا یعنی اناویا نے سوالیا نظروں سے دیکھا یعنی ہمارے بچوں کے لئے ہماری فیملی کے لئے یہ ایک پرفیکٹ شہر ہے وہ اپنی بیوی کو دیکھ کر کھل کر مذکر آیا تھا کافی ختم کر کے وہ اناویا کو ساتھ لیا نیچے آیا مجھے شام کی فلائٹ پکڑنی ہا اور اس سے پہلے ایک دو اہم کام نمٹانے ہیں وہ اسے ساتھ لیا اوفیس کی پارکنگ میں چلایا سویٹھار کیا تم مجھے ایک فیور دے سکتی ہو چلتے چلتے وہ رکا تھا جس پر سوالیا نظروں سے اناویا نے اسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیسا فیور مجھے ایک بہت ضروری کام ہے اور فلائٹ کا وقت بھی قریب آتا جا رہا ہے کیا تم فلائٹ جا سکتی ہو اس نے سوال کیا جی مگر کیا آپ کا سمان گھر پر نہیں ہے اناویا نے حیرہ سے پوچھا میں گھر سے زیادہ فلائٹ پر اکیلے رہنے کا آدھی ہوں اور وہاں میرا اچھا خاصا سمان ہے اگر تم مائن نہ کرو تو اس میں سے کچھ ڈریسز پیک کر کے بورک کے ہاتھوں ائرپورٹ بھیجھوا دو تو میرا وقت پک جائے گا اوکے وہ اداسی سے سر ہلاتے ہوئی بولی تو یوسف نے اسے دونوں بازون سے پکڑ کہ اس کا روخ اپنی اتیان جانب کیا اتنی اداس مت ہو میں جل واپس آ جاؤں گا اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا یوسف سب دیکھ رہے ہیں وہ مند میں لائیں دیکھنے تو وہ اب اس کے چہرے پر چھکیا تھا کچھ دیر بعد اس نے اناویا کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تمہیں چھوڑ کر جانا آسان نہیں ہے اس سے پہلے کہ اناویا کچھ کہتی بورک لیموزن ان دونوں کے پاس دیا آیا تھا اپنا خیال لکھنا اور پریشان مت ہونا میں کہیں بھی جاؤں مگر لوٹوں گا تمہارے پاس ہی کہ اب تم ہی میرا سکون میرا ٹھکانہ ہو اسے گاڑی میں بٹھا کر یوسف نے اسے خطافز کہا تھا بورک اسے فلیٹ پر چھوڑ کر نیچے اندار کر رہا تھا اس نے سب سے پہلے کچھن میں جا کر اپنی لئے کافی بنائی پھر اپنا مگ ہاتھ میں لئے بیڈ روم میں آگئی بال سمیٹ کر جوڑا بنائے اور پھر کیبنٹ کھول کر یوسف کے کپڑے سلیکٹ کر کے بیٹ پر رکھے پھر ادھو دھر تلاش کر کے ایک سوٹ کے چھوڑ نکالا کہ وہ اس فلیٹ میں بس ایک دن ہی تو رہی تھی لیکن یہاں اسے آزادی اور مالکانہ احساس ہو رہا تھا کہ یہی تو اس نے یوسف کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی شروع کی تھی یوسف کی ضرورت کا سمان پیک کر کے اس نے بورک کو اطلاع کی تو وہ اوپر آ گیا میم آئیں میں آپ کو منشن چھوڑتا ہوا اے پورٹ چلا جاؤں گا بورک نے سوٹ کے سامتے ہوئے عزت سے کہا میں آج شام تک ادھر ہی رکنا چاہوں گی کچھ صاف صفائی کرنی ہے آپ رات کو مجھے پک کر لیجئے گا انعابیہ کی بات سن کر بہت بات میں سر ہلا تھا سوٹ کے سامے فلیٹ سے بہار نکل گیا بورک کے جانے یہ بعد اس نے خود کو فلیٹ کی ڈریسٹنگ وغیرہ میں مصروف کر لیا تھا یہ ایک جدید قسم کا لکشری فلیٹ تھا جس میں ہر طرح کی سہولیات موجود تھی وہ کچھن میں تھی جب اس کا سیل فون بچنا شروع ہوا یوسف اس کے لب ہلے اور وہ تیزی سے لیونگ روم کی طرف بھاگی اور بینا نمبر دیکھے کال ریسیف کر کے کان سے لگایا ہیلو وہ صوفی پر آرام سے پیر اوپر کر کے بیٹھ گئی انعابیہ نہر کی آواز سن کر انعابیہ کا مو بھی کڑیا یوسف تو باہر جا رہے تو اگر تم چاہو تو میرے سارے لنچ پر چل سکتی ہو تاکہ تمہیں اکیلے بریت نہ ہو اور ویسے بھی مجھے تم سے بھی بہت ساری باتیں کرنی ہے نہر بات کر رہی تھی اور پیچھے سے شو شرابے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی مجھے دیر ہو رہی ہے میری فلائٹ میں سو جائے گی یوسف کی بھاری آواز اپری تھوڑا صبر کرو ابھی آئی نہر نے جواب دیا اور ان دونوں کی یہ بات چیز سن کر انابیا کو اپنا دل ٹوپتا ہوا سا محسوس ہوا تھا تو کیا وہ اسے پیکنگ کے بہانے گھر بیج کر اپنے ہر کے ساتھ تھا بیوی سے زیادہ گرر فرنڈ کا ائرپورٹ پر ہونا ضروری تھا کیا یہی یوسف کا ضروری کام تھا انابیا فون کان سے لگائے اپنے ہی سوانوں میں اُلچ گئی تھی انابیا نہر نے اسے پکا رہا تو وہ چکرنا ہوئی یس پروکے پیکھے انداز سے بولی پھر کر لنچ پر مل رہی ہو نہر نے اپنا سوال دھو رہا میں کن مصروف ہوں میں سنہر اس نے صاف انکار کر کے فون رکھ دیا وہ جانتی تھی کہ نہر نے اسے لنچ پر انوائٹ کرنے کے بہانے جان کر کال کی تھی تاکہ اسے جتا سکے کہ یوسف اس کے ساتھ تھا وہ تھکے ہارے قدموں سے ویڈروم میں آئی اور بھی سر پر گر کر تکیے میں مو چھپا کر رونے لگی رات گئے وہ ازرا بے کے پاس مینشن آگئی تھی اور اب دو دن سے وہ ان کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزار رہی تھی بس رات کو سونے کے لیے اوپر یوسف کے پوشن میں چلی جاتی تھی منگل کی صبح ازرا بے کسی کام سے انٹالیا کے لیے روانہ ہو رہی تھی ان کا دو دن کا ٹرپ تھا وہ تو انعویہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی پر وہ گھر پر ہی رک گئی کہ اسے یوسف کے بینا کہیں بھی کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا دن کے دس بچ رہے تھے ناشا کرنے کے بعد وہ اوپر اپنے پوشن میں آ گئی آج پہلی بار وہ اس پوشن کا مالکانہ انداز سے جائزہ لے رہی تھی یہ ایک محلما حصہ تھا جس میں لائبریری سنوکر روم جم اور ایک آفیس شامل تھا باہر بڑا اصار ٹیرس تھا جس پر طرح طرح کی بے شمار پودل لگے ہوئے تھے اور یہی اس کی کمزوری تھے وہ اندر ڈریسنگ روم میں آئی اور ڈریس تبدیل کرنے لگی پہلے اس نے اپنا کیبنٹ کھلا پھر کوئی سوچ کر یوسف کے ڈریسنگ روم کے پاس آئی اور اس کی لٹکی ہوئی ٹی شٹ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لی وہ اس سے مسکہ رہی تھی دو تین گہرے سانس بھر کر اس نے وہ ٹی شٹ خود پہن لی جو اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی پھر بال سمیٹ کر جھوڑے میں لپیٹے اور بہار ٹیرس میں آ کر پودوں کو اپنے حساب سے سیٹ کرنے لگی پودوں کی مٹی بدلی ان کو پانی دیا اور ساری تردیب دے کر وہ سیدھی ہو کر بڑے پیار سے ان پودوں کو دیکھنے لگی اس ست اس کے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے پھولے ہوئے سرخ و سفید گالوں پر بھی مٹی لگی ہوئی تھی وہ پودوں کو دیکھ رہی تھی جب اسے دور سے ڈرائیو پر سے لیموزین اندر کی طرف آتی نظر آئی یوسف اس کی سرخ لب ہلے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا نیموزین رکی اس میں سے بورک اتر کر پیچھے والی سیٹ کا دروازہ کھولنے کے لیے اترا وہ بڑے ہیں نہماک سے نیچے دیکھ رہی تھی جب گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے جھاگتے سیاہ جوتیں اس کی ساری توجہ اپنی طرف مرکوز کر گئے دی فرنس آج کے لیے بس اتنا ہی کیسی لگی آپ کو آج کی اپسیوڈ یقیناً پسند آئی ہوگی ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اور گیس کیجئے گا کہ آخر کون آیا ہوگا لیموزین میں تو جناب انظر رہے گا آپ کی کمنٹس کا جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹیمنٹ کے ساتھ جہاں بہت جلد ایک نئی اپسیوڈ لے کر حاضر ہوں گے ٹل دن ٹیک کیئر اینل آفیس